فارس پر اگرچہ اول اول سن سترہ ہجری میں حملہ ہوا لیکن یہ حضرت عمر کی اجازت سے نہ تھا عراق اور رہواز جو عرب کے ہمسائیہ تھے فتح ہو چکے تو حضرت عمر اکثر فرمایا کرتے تھے ہمارے اور فارس کے بیچ میں آتشی پہاڑ ہوتا تو اچھا تھا لیکن فارس سے ایک اتفاقی طور پر جنگ چھڑ گئی علا بن الحضرمی سن سترہ ہجری میں بحرین کے عامل مکرر ہوئے وہ بڑی حمد اور حوصلے کے آدمی تھے اور چونکہ سعاد وقع سے بعض اسباب کی وجہ سے رکابت تھی ہر میدان میں ان سے بڑھ کر قدم مارنا چاہتے تھے سعاد نے جب قادسیہ کی لڑائی جیتی تو علا کو سخت رشک ہوا یہاں تک کہ دربار خلافت سے اجازت تک نہ لی اور فوجہ تیار کر کے دریا کی راہ فارس پر چڑھائی کر دی یہاں کا حاکم ایک ہیر بد تھا وہ ایک امبوہ کثیر لے کر پہنچا اگرچہ مسلمانوں کی جمعیت نہائیت کم تھی لیکن سپاہ سالار فوج کی ثابت قدمی میں فرق نہ آیا بڑے جوش کے ساتھ مقابلے کو بڑھے اور فوج کو للکارا کہ مسلمانوں بے دل نہ ہونا غرض سخت مارکہ ہوا اگرچہ فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی لیکن چونکہ فوج کا بڑا حصہ برباد ہو گیا تھا اس لیے آگے نہ بڑھ سکے حضرت عمر کو فارس کے حملے کا حال معلوم ہوا تو نہائیت برہم ہوئے علا کو نہائیت تہدید کا نامہ لکھا ساتھ ہی عطبہ بن غزوان کو لکھا مسلمانوں کو بچانے کے لیے فوراں لشکر تیار ہو اور فارس پر جائے چنانچہ بارہ ہزار فوج جس کے سپاہ سالار ابو سبرہ تھے دیار ہو کر فارس پر بڑھی دونوں حریف دل توڑ کر لڑے بلاخر ابو سبرہ نے فتح حاصل کی لیکن چونکہ آگے بڑھنے کا حکم نہ تھا سو بسرہ سے واپس چلے آئے کرمان کی فتح پر سحیل بن عدی معمور ہوئے تھے چنانچہ سنتائیس ہجری میں ایک فوج لے کر کرمان پر حملہ آور ہوئے یہاں کے مرزبان نے کفز وغیرہ سے مدد طلب کر کے مقابلہ کیا لیکن وہ خود میدان جنگ میں نصیر کے ہاتھ سے مارا گیا جیرفت اور سیرجان تک فوجیں بڑھتی چلی گئیں اور بے شمار اونٹ اور بکریاں غنیمت میں ہاتھ آئیں سیستان ملک آسم بن عمر کے ہاتھ سے فتح ہوا باشند سرحت پر برائے نام لڑ کر بھاگ نکلے آسم برابر بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ زرنج کا جو سیستان کا دوسرا نام ہے محاصرہ کیا محصوروں نے چند روز کے بعد اس شرط پر صلح کی درخواست کی کہ ان کی تمام اراضی ہما سمجھی جائے مسلمانوں نے یہ شرط منظور کر لی اس ملک کے قبضے میں آنے سے یہ بڑا فائدہ ہوا کہ سندھ سے لے کر نہر بلغ تک جس قدر ممالک تھے ان کی فتح کی قلید ہاتھ میں آگئی مکران پر حکم بن عمرو التغلبی معمور ہوئے تھے مکران کا بادشاہ جس کا نام راسل تھا خود پار اتر کر آیا اور سافارائی کی ایک بڑی جنگ کے بار راسل نے شکست کھائی اور مکران پر قبضہ ہو گیا حضرت عمر نے لکھ بھیجا کہ فوجیں جہاں تک پہنچ چکی ہیں وہیں رک جائیں چنانچہ فتوحات فاروقی کی اخیر حد یہی مکران ہے احنف بن قیس کو خوراسان کا علم انعیت ہوا تھا احنف نے سن بائیس ہجوئی میں خوراسان کا رخ کیا تبین ہو کر حرات پہنچے اور اس کو فتح کر کے شاہ جہان پر بڑے یزدگرد شاہنشاہ فارس یہی مکیم تھا ان کی آمد سن کر مروروت چلا گیا احنف نے مرد شاہ جہان پر حارسہ بن النومان بحلی کو چھوڑا اور خود مروروت کی طرف پڑے یزدگرد یہاں سے بھی بھاگا اور سیدھا بلخ جا پہنچا اسی آسنا میں کوفہ سے امدادی فوجیں آ گئیں احنف نے تازہ دم فوج لے کر بلخ پر حملہ کیا یزدگرد نے شکست کھائی اور دریاء اتر کر خاکان کی حکومت میں چلا گیا احنف نے میدان خالی پا کر ہر طرف فوجیں بھیج دیں اور نیشہ پور سے تخارستان تک فتح کر لیا حضرت عمر کو نامہ لکھا کہ خوراستان اسلام کے قبضے میں آ گیا ہے حضرت عمر فتحات کی وسط کو چندہ پسند نہیں کرتے تھے قط پڑھ کر فرمایا ہمارے اور خوراستان کے بیچ میں آگ کا دریاء حائل ہوتا تو خوب ہوتا تاہم جواب میں نامہ لکھا اس میں انہوں نے لکھا کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو وہاں سے آگے نہ بڑھنا ادھر یزدگرد خاکان کے پاس گیا تو اس نے بڑی عزت و توقیر کی اور ایک فوج کثیر ہمراہ لے کر یزدگرد کے ساتھ ساتھ خوراستان کو روانہ ہوا احنف چوبیس ہزار فوج کے ساتھ بلخ میں مقیم تھے خاکان کی آمد سن کر مرورود روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر مقام کیا خاکان بلخ ہوتا ہوا مرورود پہنچا یزدگرد خاکان سے الگ ہو کر مرد شاہ جہان کی طرف پڑھا احنف نے کھلے میدان میں مقابلہ کرنا مناسب نہ سمجھا نہر اتر کر ایک میدان میں جس کی پشت پر پہاڑ تھا سب فرائی کی دونوں فوجیں مدت تک آمنے سامنے سفے جمعائے پڑی رہی ترکوں کا عام دستور ہے کہ پہلے تین تین بہادر جنگ میں باری باری تبلو دماؤا کے ساتھ جاتے ہیں پھر سارا لشکر جمبش میں آتا ہے ایک دن احنف خود میدان جنگ میں گئے ادھر سے معمول کے موافق ایک ترک تبلو علم کے ساتھ نکلا احنف نے حملہ کیا اور دیر تک ردو بدل رہی آخر احنف نے ایک برچی ماری ترک زمین پر گر کر مر گیا قائدے کے موافق دو اور بہادر ترکی میدان میں آئے اور احنف کے ہاتھ سے مارے گئے خاکان جب خود میدان میں آیا تو اپنے بہادروں کی لاشیں میدان میں پڑی دیکھی چونکہ شگن برا تھا چنانچہ اسی وقت کوچ کا حکم دے دیا احنف نے حضرت عمر کو فتح نامہ لکھا قاصد مدینہ پہنچا تو حضرت عمر نے تمام آدمیوں کو جمع کر کے مجدہ فتح سنایا اور ایک پر اثر تقریر کی آخر میں فرمایا آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی اور اب وہ اسلام کو کسی طرح ضرر نہیں پہنچا سکتے عمرو بن العاص اسلام سے پہلے تجارت کا پیشہ کرتے تھے حضرت عمر نے شام کا جو آخر سفر کیا اس میں یہ ان سے ملے اور مصر کی نسبت گفتگو کی حضرت عمر نے پہلے احتیاط کے لحاظ سے انکار کیا لیکن آخر ان کے اسرار پر راضی ہو گئے اور چار ہزار فوج ان کے ساتھ کر دی عمرو بن العاص سے کہا کہ خدا کا نام لے کر روانہ ہو جاؤ لیکن مصر پہنچنے سے پہلے اگر میرا قط پہنچ جائے تو الٹے پھرانا ابھی عریش پہنچے تھے کہ حضرت عمر کا قط پہنچا اگرچہ اس میں آگے بڑھنے سے روکا تھا لیکن چونکہ شرطیہ حکم تھا عمرو نے کہا کہ اب تو ہم مصر کی حد میں آ چکے ہیں غرض عریش سے چل کر فرما پہنچے یہاں سرکاری فوج رہتی تھی اس نے شہر سے نکل کر مقابلہ کیا اور ایک مہینے تک مارکہ کارزار گرم رہا بلاخر رومیوں نے شکست کھائی عمرو فرما سے چل کر بلبیس اور امو وی کو فتح کرتے ہوئے فستاد پہنچے فستاد اس زمانے میں کفے دست میدان تھا اور اس قطع زمین کا نام تھا جو دریائے نیل اور حبل مقتم کے بیچ میں واقع ہے اور جہاں اس وقت زراد کے کھیت یا چراغہ کے تختے تھے لیکن چونکہ یہاں سرکاری قیلہ تھا اور رومی سلطنت کے حکام جو مصر میں رہتے تھے یہی رہا کرتے تھے عمرو نے اول اسی کو تاکہ اور محاصرے کی تیاریاں شروع کی مکوکش جو مصر کا پفرما روا اور کیسر کا باج گزار تھا عمرو بن العاز سے پہلے قلعے میں پہنچ چکا تھا اور لڑائی کا بندوبست کر رہا تھا قلعے کی مضبوطی اور فوج کی قلت دیکھ کر عمرو نے حضرت عمر کو خط لکھا اور عیانت طلب کی انہوں نے دس ہزار فوج اور چار افسر بھیجے یہ افسر زبیر بن العوام عبادہ بن السامت مقداد بن عمرو اور سلمہ بن مخلط تھے پورے سات مہینے گزر گئے اور فتح اور شکست کا کچھ فیصلہ نہ ہوا زبیر نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ آج میں مسلمانوں پر فیدہ ہوتا ہوں یہ کہہ کر ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور سیڑھی لگا کر قلعے کی فصیل پر چڑ گئے چند اور صحابہ نے ان کا ساتھ دیا فصیل پر پہنچ کر سب نے ایک ساتھ تکبیر کے نارے بلند کیے کہ قلعے کی زمین دہل اٹھی عیسائی یہ سمجھ کر کہ مسلمان قلعے کے اندر گھسائے بدحواس ہو کر بھاگے ادھر زبیر نے فصیل سے اتر کر قلعے کا دروازہ کھول دیا اور تمام فوج اندر گھسائی مکوکش نے یہ دیکھ کر صلح کی درخواست کی اور سب کو اسی وقت امان دے دی گئی مکوکش نے اگرچہ تمام مصر کے لیے موہدہ صلح لکھوایا تھا لیکن ہر کل کو جب خبر ہوئی تو اس نے نہائیت ناراضی ظاہر کی اور لکھ پیجا کہ کب تھی اگر عربوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو رومیوں کی تعداد کیا کم تھی اسی وقت ایک عظیمشان فوج رمانہ کی کہ اسکندریہ پہنچ کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو فستاد کی فتح کے بعد عمرو نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ فستاد فتح ہو چکا ہے اجازت ہو تو اسکندریہ پر فوجیں بڑھائی جائیں وہاں سے منظوری آئی عمرو نے کوچ کا حکم دیا اتفاق سے عمرو کے خیمے میں ایک کبوتر نے گھونستہ لگایا تھا خیمہ اکھارا جانے لگا حکم دیا اس کو یہی رہنے دو ہمارے مہمان کو تکلیف نہ ہونے پائے چنانچہ عربی میں خیمے کو فستاد کہتے ہیں اور عمرو نے اسکندریہ سے واپس آ کر اسی خیمے کے قریب شہر بسایا اس لئے خود شہر بھی فستاد کے نام سے مشہور ہو گیا اور آج تک یہی نام لیا جاتا ہے بہرحال سن اکی سیجری میں عمرو نے اسکندریہ کا رخ کیا اسکندریہ اور فستاد کے درمیان میں رومیوں کی جو آبادیاں تھیں انہوں نے صدی راہ ہونا چاہا چنانچہ ایک جماعت عظیم جس میں ہزاروں کبتی بھی شامل تھے فستاد کی طرف بڑھی کہ مسلمانوں کو وہیں روک لیں مقام کربون میں دونوں حریفوں کا سامنا ہوا مسلمانوں نے نہائی تیش میں آ کر جنگ کی اور بے شمار عیسائی مارے گئے پھر کسی نے روک ٹوک کی جرت نہ کی اور عمرو نے اسکندریہ پہنچ کر دم لیا مکوکش جزیہ دے کر صلح کرنا چاہتا تھا لیکن رومیوں کے ڈر سے نہیں کر سکتا تھا تاہم یہ درخواست تھی کہ ایک مدت معین کے لیے صلح ہو جائے مگر عمرو نے انکار کیا لڑائی کا زور اسی طرح قائم تھا مسلمانوں نے اس طرح دل توڑ کر حملہ کیا کہ رومیوں کو دواتے ہوئے قلعے کے اندر گھس گئے دیر تک قلعے کے سہن میں مارکا رہا آخر میں رومیوں نے سنبھل کر ایک ساتھ حملہ کیا اور مسلمانوں کو قلعے سے باہر نکال کر دروازے بند کر دئیے اتفاق کیے کہ عمرو بن العاص اور مسلمان اور دو شخص اور اندر رہ گئے رومیوں نے ان لوگوں کو زندہ گرفتار کرنا چاہا لیکن جب ان لوگوں نے مردانہ وار جان دینی چاہی دونہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی مقابلے کو نکلے اگر ہمارا آدمی مارا گیا تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے کہ قلعے سے نکل جاؤ اور اگر تمہارا آدمی مارا جائے تو تم سب ہتھیار ڈال دو کیا اور خود مقابلے کے لئے نکلنا چاہا مسلمان نے روکا کہ تم فوج کے سردار ہو اگر تم پر کوئی آنچ آئی تو انتظام میں خلل ہوگا یہ کہہ کر گھوڑا بڑھایا رومی بھی ہتھیار سنبھال چکا تھا دیر تک پار ہوتے رہے بلاخر مسلمان نے ایک ہاتھ مارا کہ رومی وہیں ڈھیر ہو کر رہ گیا رومیوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ ان میں کوئی سردار ہے انہوں نے اقرار کے موافق قلعے کا دروازہ کھول دیا اور سب صحیح سلامت باہر نکل آئے عمرو نے مسلمہ سے اپنی پہلی گستاخی کی معافی مانگی اور انہوں نے نہائیت صاف دلی سے معاف کر دیا محاصرہ جس قدر طول کھینجتا جاتا تھا حضرت عمر کو زیادہ پریشانی ہوتی تھی چنانچہ عمرو کو خط لکھا کہ شاید تم لوگ وہاں رہ کر عیسائیوں کی طرح عیش پرست بن گئے ورنہ فتح میں اس قدر دیر نہ ہوتی جس دن میرا خط پہنچے تمام فوج کو جمع کر کے جہاد پر خطبہ دو اور پھر اس طرح حملہ کرو کہ جن کو میں نے افسر کر کے بھیجا تھا وہ فوج کے آگے ہوں اور تمام فوج ایک دفعہ دشمن پر ٹوٹ پڑے عمرو نے تمام فوج کو یکچہ کر کے خطبہ پڑھا اور ایک پر اثر تقریر کی کہ بجھے ہوئے جوش تازہ ہو گئے قلعے پر دھاوا ہوا اور ایسا دھاوا ہوا کہ پہلے ہی حملے میں شہر فتح ہو گیا معویہ بن خدیج کو بلا کر کہا کہ جس قدر تیز جا سکو جاؤ اور امیر المومنین کو مجدع فتح سناؤ حضرت عمر فتح کا حال سن کر زمین پر گرے اور سجدہ شکر ادا کیا اٹھ کر مسجد میں آئے اور منادی گرا دی کہ از صلات و جامع دن یہ سنتے ہی تمام مدینہ امد آیا معویہ نے سب کے سامنے فتح کے حالات بیان کیے اسکندریہ اور فستات کے بعد اگرچہ برابر کا کوئی حریف نہیں رہا تھا تہاں مصر کے تمام ازلہ میں رومی پھیلے ہوئے تھے ہر طرف تھوڑی تھوڑی فوجیں روانہ کی کہ آئندہ کسی خطرے کا احتمال نہ رہ جائے چونکہ ان لڑائیوں میں نہائیت کسرت سے کبتی اور رومی گرفتار ہوئے تھے عمرو نے دربار خلافت کو لکھا کہ ان کی نسبت کیا کیا جائے حضرت عمر نے جواب لکھا کہ سب کو بلا کر کہہ دو کہ ان کو اختیار ہے مسلمان ہو جائیں یا اپنے مذہب پر قائم رہیں اگر اسلام قبول کریں گے تو ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو مسلمانوں کو حاصل ہیں ورنہ جزیہ دینا ہوگا جو تمام زمیوں سے لیا جاتا ہے بہت سے قیدیوں نے جو مسلمانوں میں رہ کر اسلام کے ذوق سے آشنا ہو گئے تھے اسلام قبول کیا اور بہت سے اپنے مذہب پر قائم رہے مدینہ منورہ میں فیروز نام ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی اس نے ایک دن حضرت عمر سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے آپ اسے کم کرا دیجئے حضرت عمر نے تعداد پوچھی تو اس نے کہا روزانہ دو درہم حضرت عمر نے پوچھا تو کونسا پیشا کرتا ہے بولا نجاری نکاشی آہنگری فرمایا کہ ان سنتوں کے مقابلے میں یہ رقم بہت نہیں ہے فراظ دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا دوسرے دن حضرت عمر صبح کی نماز کے لئے نکلے تو فراظ خنجر لے کر مسجد میں آیا حضرت عمر امامت کرتے تھے اس دن بھی حسب معمول نماز شروع کی فراظ نے دفتن گھات میں سے نکل کر چھے وار کیے جن میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا حضرت عمر نے فوراں عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے عبد الرحمن بن عوف نے اس حالت میں نماز پڑھائی کہ حضرت عمر سامنے بسمل پڑے تھے فیروز نے ان لوگوں کو بھی زخمی کیا لیکن بل آخر پکڑ لیا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی حضرت عمر کو لوگ اٹھا کر گھر لائے سب سے پہلے انہوں نے پوچھا میرا قاتل کون تھا لوگوں نے فرمایا فیروز فرمایا کہ الحمدللہ کہ میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ رکھتا تھا لوگوں کا خیال تھا کہ یہ زخم چندہ کاری نہیں ہے غالباً شفا ہو جائے چنانچہ ایک طبیب کو بلائیا گیا اس نے نبیز اور دودھ پلائیا اور دونوں چیزیں زخم کی راہ باہر نکل آئیں اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جانبر نہیں ہو سکتے چنانچہ لوگوں نے ان سے کہا آپ اپنا ولی احد منتخب کر جائیے حضرت عمر نے عبداللہ اپنے فرزند کو بلا کر کہا عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے عبداللہ حضرت عائشہ کے پاس آئے وہ رو رہی تھی حضرت عمر کا سلام کہا اور پیغام پہنچایا حضرت عائشہ نے کہا اس جگہ کو میں اپنے لئے محفوظ رکھنا چاہتی تھی لیکن آج میں عمر کو اپنے آپ پر ترجیح دوں گی عبداللہ واپس آئے لوگوں نے حضرت عمر کو خبر کی بیٹے کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیا خبر لائے ہو انہوں نے کہا جو آپ چاہتے تھے فرمایا یہی سب سے بڑی عارضو تھی اس وقت اسلام کے حق میں جو سب سے اہم کام تھا وہ ایک خلیفہ کا انتخاب کرنا تھا تمام صحابہ بار بار حضرت عمر سے درخواست کرتے تھے کہ اس مہم کو آپ تیہ کر جائیے حضرت عمر نے خلافت کے معاملے پر مدتوں غور کیا تھا اور اکثر آپ سوچا کرتے تھے مدت کے غور و فکر پر بھی ان کے انتخاب کی نظر کسی شخص پر جمتی نہ تھی بارہا ان کے موں سے بے ساختہ آہ نکل گئی افسوس اس بارے گرہ کو کوئی اٹھانے والا نظر نہیں آتا تمام صحابہ میں اس وقت چھے شخص تھے جن پر انتخاب کی نگاہ پر سکتی تھی علی، عثمان، زبیر، تلہا سعد وقاس، عبد الرحمن بن عوف لیکن حضرت عمر ان سب میں کچھ نہ کچھ کمی پاتے تھے غرض وفات کے وقت جب لوگوں نے اسرار کیا تو فرمایا کہ ان شے شخصوں میں جس کی نسبت کسرت رائے ہو وہ خلیفہ منتخب کر لیا جائے قوم کے کام سے فراغت ہو چکی تو اپنے ذاتی مطالب پر توجہ کی عبداللہ یعنی اپنے بیٹے کو بلا کر کہا کہ مجھ پر کس قدر قرض ہے معلوم ہوا کہ چھاسی ہزار درہم فرمایا میرے متروکہ سے عدا ہو سکے تو بہتر ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا اور اگر وہ بھی پورا نہ کر سکے تو کل قریش سے لیکن قریش کے علاوہ اوروں کو تکریف نہ دینا حضرت عمر پر چھاسی ہزار کا قرض اس طرح عدا کیا گیا کہ ان کا مسکونہ مکان بیج دیا گیا جس کو امیر معاویہ نے خریدا مکان باب السلام اور باب الرحمت کے بیچ میں واقعہ تھا اور اس مناسبت سے کہ اس سے قرض عدا کیا گیا حضرت عمر نے تین دن کے بعد انتقال کیا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن مدفون ہوئے نماز جنازہ سحیب نے پڑھائی حضرت عبدالرحمان حضرت علی حضرت عثمان حضرت طلح سعاد وقاس عبدالرحمان بن عوف نے قبر میں اتارا اور وہ آفتابِ عالمتاب خاک میں چھپ گیا فتوحات پر ایک اجمالی نظر حضرت عمر کے مقبوضہ ممالک کا کل رقبہ بائیس لاکھ اکاون ہزار تیس مربع میل یعنی مکہ معظمہ سے شمال کی جانب دس ہزار تین سو ساٹ میل مشرق کی جانب ایک ہزار ستاسی میل تھا مغرب کی جانب چونکہ صرف جدہ کی حد حکومت تھی اس لئے وہ قابل ذکر نہیں اس میں شام مصر عراق جزیرہ خوزستان عراق ارجم آرمینیا آزربائیجان فارس کرمان خوراسان اور مکران جس میں بلوچستان کا بھی کچھ حصہ آ جاتا ہے شامل تھا اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاد اگرچہ حضرت ابو بکر کے اہد میں بڑی لیکن نظام حکومت کا دور حضرت عمر کے اہد سے شروع ہوتا ہے حضرت ابو بکر کی دو سالہ خلافت میں اگرچہ بڑے بڑے مہمات کا فیصلہ ہوا یعنی عرب کے مرتدوں کا خاتمہ ہو گیا اور بیرونی فتوحات شروع ہوئیں تاہم حکومت کا کوئی خاص نظام نہیں قائم ہوا جمہوری اور شخصی طریقے حکومت میں جو چیز سب سے بڑھ کر ماوے امتیاز ہے وہ عوام کی مداخلت اور عدم مداخلت ہے یعنی حکومت میں جس قدر ریایہ کو دخل دینے کا زیادہ حق حاصل ہوگا اسی قدر اس میں جمہوریت کا انصر زیادہ ہوگا یہاں تک کہ سلطنت جمہوری کی آخیر حد یہ ہے کہ مسند نشین حکومت کے ذاتی اختیار بلکل فنا ہو جائیں اور وہ جماعت کارکن کا صرف ایک میمبر بن جائے برخلاف اس کے شخصی سلطنت میں تمام دارومدار صرف ایک شخص پر ہوتا ہے حضرت عمر کے گردو پیش میں جو سلطنتیں تھیں وہ بھی جمہوری نہ تھی جمہوری حکومت کی بنیاد حضرت عمر نے ڈالی اور اگرچہ وقت کے اقتضا سے اس کے تمام اصول و فروغ مرتب نہ ہو سکے تاہم جو چیزیں حکومت جمہوری کی روح ہیں وہ سب وجود میں آگئیں حضرت عمر کی خلافت میں سب میں اصل الاصول مجلس شورا کا انعقاد تھا یعنی جب کوئی انتظام پیش آتا تھا تو ہمیشہ ارباوے شورا کی مجلس منقض ہوتی تھی اور کوئی عمر بغیر مشورہ اور کسرت رائے کے عمل میں نہیں آسکتا تھا تمام جماعت اسلام میں اس وقت دو گروہ تھے جو کل قوم کے پیشوا تھے اور جن کو تمام عرب نے گویا اپنا قائم مقام تسلیم کر لیا یعنی مہاجرین اور انصار مجلس کے انعقاد کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کراتا تھا کہ اس صلاتو جامع دن یعنی سب لوگ نماز کے لئے جمع ہو جائیں جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت عمر مسجد نبوی میں جا کر دو رکعت نماز پڑھتے تھے نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے اور بحث طلب عمر پیش کیا جاتا معمولی اور روزمرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے لیکن جب کوئی عمر اہم پیش آتا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا اور سب کے اتفاق سے وہ عمر تیپ آتا مجلس شورہ کے ارکان کے علاوہ عام ریایہ کو انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی صوبہ جات اور عزلہ کے حاکم اکثر ریایہ کی مرضی سے مقرر کیے جاتے بلکہ بعض وقت بلکل انتخاب کا طریقہ عمل میں آتا تھا حکومت جمہوری کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق اور اغراض کی حفاظت کا پورا اختیار اور موقع دیا جائے حضرت عمر کی حکومت میں ہر شخص کو نہائیت آزادی کے ساتھ یہ موقع حاصل تھا اور لوگ اعلانیاں اپنے حقوق کا اظہار کرتے تھے حکومت جمہوری کا اصلی زیور یہ ہے کہ بادشاہ ہر قسم کے حقوق عام آدمیوں کے ساتھ برابری سے رکھتا ہو یعنی کسی قانون کے اثر سے مستثنہ نہ ہو ملکی آمدنی میں سے ضروریات زندگی سے زیادہ نہ لے سکے عام معاشرت میں اس کی حاکمانہ حیثیت کا کچھ لحاظ نہ کیا جائے اس کے اختیار محدود ہوں ہر شخص کو اس پر نکتہ چینی کا حق حاصل ہو یہ تمام عمور حضرت عمر کی خلافت میں اس درجے تک پہنچے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھے اور جو کچھ ہوا تھا خود حضرت عمر کے طریقے عمل کی بدولت ہوا تھا انہوں نے متعدد موقعوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ حکومت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے کیا اختیارات ہیں نظام حکومت کا ابتدائی سلسلہ جس پر تمام انتظامات متفرہ ہیں ملک کا مختلف حصوں میں تقسیم ہونا ہوتا ہے جس کو صوبہ، زلہ اور پرگنا سے تعبیر کیا جاتا ہے اسلام میں حضرت عمر پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس کی ابتدا کی اور اس زمانے کے موافق نہائیت موزونی اور تناسب سے اس کے حدود قائم کیے تمام مورخین نے اس کی تصریح کی ہے کہ انہوں نے ممالک مقبوضہ کو آٹھ صوبوں میں تقسیم کیا حضرت عمر کے مقرر کردہ صوبوں میں مکہ، مدینہ، شام، جزیرہ، بسرہ، کوفہ، مصر اور فلسطین شامل تھے صوبوں میں مفصلہ زیل بڑے بڑے عہدے دار رہتے تھے ولی یعنی حاکم صوبہ کاتب یعنی میر منشی کاتب دیوان یعنی دفتر فوج کا میر منشی صاحب الخراج یعنی کلیکٹر صاحب احداث یعنی افسر پولیس صاحب بیت المال یعنی افسر خزانہ قاضی یعنی صدر و صدور و منصف چنانچہ کوفہ میں امار بن یاسر والی عثمان بن حلیف کلیکٹر عبداللہ بن مسود افسر خزانہ اور شریح قاضی عبداللہ بن خلف الخزائی کاتب دیوان تھے ہر صوبے میں ایک فوجی افسر بھی ہوتا تھا لیکن اکثر حالتوں میں صوبے کا عامل ہی اس خدمت پر معمور ہوتا تھا پولیس کا محکمہ الگ نہ تھا اکثر کلیکٹر یا عامل اس خدمت کو بھی انجام دیتا تھا مثلاً امار بن یاسر جس وط کوفے کے حاکم تھے پولیس کا کام بھی انہی کے سپورٹ تھا بہرین میں قدامہ بن متغون صاحب الخراج تھے اور پولیس کا کام بھی کرتے تھے والی کا سٹاف وسیع اور مستقل سٹاف ہوتا تھا اور اس کے ممبر خود دربار خلافت کی طرف سے معمور ہوتے تھے امار کو جب حضرت عمر نے کوفہ کا حاکم مقرر کر کے بھیجا تو دس معزز آدمی ان کے سٹاف میں دیئے جن میں ایک کرز خزرگیج بھی تھے میر منشی قابل اور تقریر و تحریر میں یقتہ ہوتا ہے ابو موسیٰ اشری جو بسرہ کے گورنر تھے ان کا میر منشی زیاد بن سمیہ تھا جس کی فصاحت و بلاغت پر خود حضرت عمر حیران رہ گئے تھے اور عمر بن العاص کہا کرتے تھے اگر یہ نوجوان قریش کی نسل سے ہوتا تو تمام عرب اس کے علم کے نیچے آ جاتا عزلہ میں بھی عامل، افسر خزانہ اور قاضی وغیرہ ہوتے تھے اور یہ سب گورنر کے ماتحت اور اس کے زیر حکومت کام کرتے تھے پرگنوں میں غالباً تحصیل دار رہتے تھے اور اس کے ساتھ اس کا عملہ ہوتا تھا سوبجات اور عزلہ کی تقسیم کے بعد سب سے مقدم جو چیز تھی وہ ملکی عہدہ داروں کا انتخاب اور ان کی کاروائی کا دستر العمل بنانا تھا حضرت عمر نے اس باب میں جس نکتہ رسی اور تدبر و سیاست سے کام لیا انصاف یہ ہے کہ تاریخ عالم کے ہزاروں ورک اُلٹ کر بھی اس کی نظیر نہیں ملتی اس مرحلے میں اس بات سے بڑی مدد ملی کہ ان کی طبیعہ شروع سے جوہر شناس واقع ہوئی تھی یعنی جس شخص میں جس قسم کی قابلیت ہوتی تھی وہ اس کی تحت تک پہنچ جاتے تھے اس کے ساتھ انہوں نے ملک کے تمام قابل آدمیوں سے واقفیت بہم پہنچائی تھی یہی بات تھی کہ انہوں نے جس شخص کو جو کام دیا اس کے انجام دینے کے لیے اس سے بڑھ کر آدمی نہیں مل سکتا تھا جو شخص عامل مقرر ہوتا تھا اس کو ایک فرمان عطا ہوتا تھا جس میں اس کی تقرری اختیارات اور فرائض کا ذکر ہوتا تھا اس کے ساتھ بہت سے مہاجرین اور انصار کی گواہی ثبت ہوتی تھی عامل جس مقام پر جاتا تھا تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ فرمان پڑتا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس کے اختیارات اور فرائض سے واقف ہو جاتے تھے اور جب وہ ان اختیارات کی حد سے آگے قدم رکھتا تھا تو لوگوں کو اس پر گرفت کرنے کا موقع ملتا تھا حضرت عمر کو اس بات کا سخت احتمام تھا کہ عاملوں کے جو فرائض ہیں ایک ایک ان سے واقف ہو جائے جب کوئی شخص کہیں کا عامل مقرر کیا جاتا تھا تو حضرت عمر صحابہ کے ایک گروہ کے سامنے ان کو فرمان تقرری انایت کرتے تھے اور ان صحابہ کو گواہ مقرر کرتے تھے جس سے یہ مقصد تھا کہ جو شخص مقرر کیا جاتا ہے اس کی لیاقت اور فرائض کا اعلان ہو جائے ہر عامل سے یہ اہد لیا جاتا تھا کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہ ہوگا باریک کپڑے نہ پہنے گا چنا ہوا آٹا نہ کھائے گا دروازے پر دربان نہ رکھے گا اہل حاجت کے لئے دروازہ ہمیشہ کھلا رکھے گا یہ شرطیں اکثر پروانہ تقرری میں درش کی جاتی تھی اور ان کو مجمع عام میں پڑھ کر سنایا جاتا تھا جس وقت کوئی عامل مقرر ہوتا تھا اس کے پاس جس قدر مال و اسباب ہوتا تھا اس کی مفصل فہرس تیار کر لی جاتی تھی اور اسے محفوظ کر لیا جاتا تھا اور عامل کی مالی حالت میں غیر معمولی ترقی ہوتی تو اس سے مواقصہ کیا جاتا تھا تمام عمال کو حکم تھا کہ ہر سال حج کے زمانے میں حاضر ہوں حج کی تقریب میں تمام اطراف کے لوگ موجود ہوتے تھے حضرت عمر کھڑے ہو کر باعلان کہتے تھے جس کسی کو کسی عامل سے کچھ شکایت ہو پیش کرے چنانچہ ذرا ذرا سی شکایتیں پیش ہوتی تھیں اور تحقیقات ہو کر اس کا تدارک کیا جاتا تھا ایک دفعہ حضرت عمر نے بہت بڑا مجمع کر کے خطبہ دیا اور کہا صاحبو امال جو مقرر کر کے بھیجے جاتے ہیں اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ تم کو تمانچے ماریں یا تمہارا مال چھین لیں بلکہ میں ان کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ سکھائیں سو اگر کسی عامل نے اس کے خلاف کیا ہو تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا انتقام لوں عمرو بن العاص نے جو مصر کے گورنر تھے اٹھ کر کہا اگر کوئی عامل عدب دینے کے لیے کسی کو مارے گا تب بھی آپ اس کو سزا دیں گے اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر دو کی سائیڈ اے اپنے اختتام کو پہنچی بقیہ کے لیے سائیڈ چینج کر لیجئے حضرت عمر نے کہا اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور میں سزا دوں گا کیونکہ میں نے خود رسول اللہ کو ایسے کرتے دیکھا ہے خبردار مسلمانوں کو نہ مارو ورنہ وہ زلیل ہو جائیں گے ان کے حقوق تلف نہ کرو ورنہ کفران نعمت پر مجبور ہوں گے ایک دفعہ حسب معمول تمام عمال حاضر تھے ایک شخص اٹھا اور کہا آپ کی عامل نے مجھ کو بے قصور سو کوڑے مارے حضرت عمر نے مستغیث کو حکم دیا کہ وہیں مجمع عام میں عامل کو سو کوڑے لگائے جائیں عمرو بن العاص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ عمر عمال پر گرام ہوگا حضرت عمر نے فرمایا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ملزم سے انتقام نہ لوں عمرو بن العاص نے منت کر کے مستغیث کو اس شرط پر آزل کیا کہ ایک ایک تازیانے کے عوض میں دو دو اشرفیاں لے کر اپنے حق سے باز آئے وقتاں فوقتاں عمال کی شکایتیں پیش ہوتی تھی اس کی تحقیقات کے لئے ایک خاص عہدہ قائم تھا جس میں محمد بن مسلمہ انساری معمول تھے یہ بزرگ اقابر صحابہ میں سے تھے تمام غزوات میں رسول اللہ کے ہم رکاب رہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک محم پر تشریف لے گئے تو ان کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا ان وجو سے حضرت عمر نے ایسے بڑے کام کے لئے انہی کا انتخاب کیا جب کسی عامل کی شکایت آتی تو یہ تحقیقات پر معمول ہوتے تھے اور موقع پر جا کر مجام عام میں لوگوں کا اظہار لیتے تھے سن اکیس ہجری میں ساد وقاس جنہوں نے قادسیہ کی مہم سر کی تھی اور کوفہ کے گورنر تھے ان کی نسبت لوگوں نے حضرت عمر کے پاس جا کر شکایت کی یہ واقعہ زیر غور تھا کہ ایرانیوں نے بڑے زور و شور سے لڑائی کی اور لاکھ ڈیڑھ لاکھ فوج لے کر نہاون کے قریب آ پہنچے مسلمانوں کو سخت تردد تھا اور ان کے مقابلے کے لئے کوفہ سے فوجیں رمانہ ہو رہی تھی این اسی حالت میں یہ لوگ پہنچے حضرت عمر نے فرمایا اگرچہ یہ نہائیت تنگ اور پرخطر وقت ہے تاہم یہ تردد مجھ کو ساتھ وقاس کی تحقیقات سے نہیں روک سکتا اس وقت محمد بن مسلمہ کو کوفہ رمانہ کیا انہوں نے کوفہ کی ایک ایک مسجد میں جا کر لوگوں کے اظہار لیے اور ساتھ وقاس کو ساتھ لے کر مدینے میں آئے یہاں حضرت عمر نے خود ان کا اظہار لیا عاملوں کی خطاؤں پر سخت گرفت کی جاتی تھی خصوصاً ان باتوں پر جن سے طرفو اور امتیاز یا نمود و فخر ثابت ہوتا تھا سخت مواقصہ کیا جاتا تھا جس عامل کی نسبت ثابت ہوتا تھا کہ بیمار کی آیادت نہیں کر پایا یا کمزور اس کے دربار میں نہیں پاتا وہ فوراں موقوف کر دیا جاتا تھا ایک دفعہ حضرت عمر بازار میں پھر رہے تھے ایک طرف سے آواز آئی عمر کہ عاملوں کے لیے چند قواعد کے مقرر کرنے سے تم عذابِ الہی سے بچ جاؤ گے تم کو خبر نہیں کہ آیاز بن غنم جو مصر کا عامل ہے باریک کپڑے پہنتا ہے اور اس کے دروازے پر دربان مقرر ہے حضرت عمر نے محمد بن مسلمہ کو بلایا اور کہا کہ آیاز کو جس حالت میں پاؤ ساتھ لے آؤ محمد بن مسلمہ نے وہاں پہنچ کر دیکھا تو واقعی دروازے پر دربان تھا اور آیاز باریک کپڑے کا کرتہ پہنے بیٹھے تھے اسی حیرت اور لباس میں ساتھ لے کر مدینہ آئے حضرت عمر نے وہ کرتہ اتروا کر کمل کا کرتہ پہنایا اور بکریوں کا ایک گلہ منگوا کر حکم دیا کہ جنگل میں لے جاؤ اور چراؤ آیاز کو انکار کی تو مجال نہ تھی مگر بار بار کہتے تھے کہ اس سے مر جانا بہتر ہے حضرت عمر نے فرمایا تجھ کو اس سے آر کیوں ہے تیرے باپ کا نام غنم اسی وجہ سے پڑا تھا کہ وہ بکریوں چراؤیا کرتا تھا غرض آیاز نے دل سے توبہ کی اور جب تک زندہ رہے اپنے فرائض نہائیت خوبی سے انجام دیتے رہے حضرت سعید وقاس نے کوفہ میں اپنے لئے ایک محل بنوایا تھا جس میں ریوڑی بھی تھی حضرت عمر نے اس خیال سے کہ اس سے اہل حاجت کو رکاؤ ہوگا محمد بن مسلمہ کو معمور کیا کہ جا کر ریوڑی میں آگ لگا دے جنانچہ اس حکم کی پوری تعمیل ہوئی اسلام سے پہلے اگرچہ عرب کے مختلف خاندان تاج و تخت یا مالک ہوئے جنہوں نے سلطنت کے تمام کاروبار قائم کر دیئے تھے لیکن محاصل کا باقاعدہ انتظام بلکل موجود نہ تھا اسلام کے آغاز میں اس قدر ہوا کہ جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں نے درخواست کی کہ زراد کا کام ہم اچھا جانتے ہیں اس لئے زمین ہمارے ہی قبضے میں چھوڑ دی جائے چناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور کر لی اور بٹائی پر معاملہ ہو گیا اس کے سوات جن مقامات کے باشندے سب مسلمان ہو گئے تھے ان کی زمین پر عشر مقرر کر دیا لیکن خراج وغیرہ کا کچھ انتظام نہ ہوا حضرت عمر کو جب جنگی محمد کی طرف فل جملہ اتمنان ہوا یعنی سن سولہ ہجری میں ادھر عراق عرب پر پورا قبضہ ہو گیا اور اس طرف یرموک کی فتح نے رومیوں کی قوت کا استعصال کر دیا تو حضرت عمر نے خراج کے نظم و نسک کی طرف توجہ کی اس مرحلہ میں پہلی یہ مشکل پیش آئی کہ عمرائف فوج نے اسرار کیا کہ تمام مفتوحہ مقامات صلح فتح کے طور پر ان کی جاگیر میں انائت کیے جائیں اور باشندوں کو ان کی غلامی میں دے دیا جائے حضرت عمر نے عراق کی فتح کے ساتھ سعید بن وقاس کو وہاں کی مردم شماری کے لئے حکم دیا سعید نے نہایت جانچ کے ساتھ مردم شماری کا کاغذ مرتب کر کے بھیجا گل باشندوں اور اہل فوج کی تعداد کا موازنہ کیا گیا تو ایک ایک مسلمان کے حصے میں تین تین آدمی پڑھتے تھے اس وقت حضرت عمر کی رائے قائم ہو چکی تھی کہ زمین باشندوں کے قبضے میں ہی رہنے دی جائے اور ان کو ہر طرح آزاد چھوڑ دیا جائے حضرت عمر نے کھڑے ہو کر نہایت پرزور تقریر کی تمام لوگ بول اٹھے بے شبہ آپ کی رائے بلکل صحیح ہے اس استدال کی بنا پر یہ اصول قائم ہو گیا کہ جو ممالک فتح کیے جائیں وہ فوج کے ملک نہیں ہیں بلکہ حکومت کے ملک قرار پائیں گے اور پچھلے قابضین کو بے دخل نہیں کیا جائے گا اس اصول کے قرار پانے کے بعد حضرت عمر نے ممالک مفتوحہ کے بندوبست پر توجہ کی حضرت عمر کے زمانے میں مال گزاری کے وصول کا یہ طریقہ تھا کہ جب مال گزاری کی قسطیں کھلتی تھی تو تمام پرگناجات سے رئیس اور ذمہ دار اور عراف طلب کیے جاتے تھے اور وہ پیداوار حال کے لحاظ سے کل ملک کا خراج ایک تخمینہ پیش کرتے تھے اس کے بعد اسی طرح ہر ہر ظلہ اور ہر ہر پرگنے کا تخمینہ مرتب کیا جاتا تھا جس میں مقامی ذمہ دار اور لکھیا شریک ہوتے تھے یہ تخمینی رقم ان لوگوں کے مشورے سے ہر ہر گاؤں میں پھیلا دی جاتی پیداوار جو ہوتی تھی اس میں سے اول گر جاؤں اور ہماموں کے مسارف اور مسلمانوں کی مہمانی کا خرچ نکال لیا جاتا تھا باقی جو بچتا تھا اس میں سے جمع مشخصہ ادا کی جاتی تھی ہر گاؤں پر جو جمع تشخیص ہوتی تھی پڑھتے سے اس کا ایک حصہ گاؤں کے پیشاوروں سے بھی وصول کیا جاتا تھا سب سے بڑا انقلاب جو حضرت عمر نے اس سیغے میں کیا اور جس کی وجہ سے ریایہ کی بہبودی اور خوشحالی دفتہ نہائی ترقی کر گئی وہ یہ تھا کہ ذمہ داری اور ملکیت زمین کا جو قدیم قانون تھا اور جو بالکل جابرانہ تھا اسے مٹا دیا رومیوں نے جب شام اور مصر پر قبضہ کیا تو تمام ارازیات اصلی باشندوں سے چھین کر کچھ افسران فوج اور کچھ عراقین دربار کو دے دیں کچھ شاہی جاگیریں قرار پائیں کچھ کلیسہ اور چرچ کے لیے وقف کر دی گئیں اصلی باشندوں کے ہاتھ میں ایک چپا زمین بھی نہیں رہی وہ صرف کاشتکاری کا حق رکھتے تھے اور اگر مالک زمین ان کی کاشتکاری کی زمین کو کسی کے ہاتھ منتقل کرتا تھا تو زمین کے ساتھ کاشتکار بھی منتقل ہو جاتے تھے آخر میں باشندوں کو بھی کچھ ذمہ داریاں ملنے لگیں لیکن ذمہ داری کی حفاظت اور اس سے متمتہ ہونے کے لیے رومی ذمہ داروں سے اعانت لینا پڑتی تھی اس بہانے سے ذمہ دار خود اس زمین پر متصرف ہوتے تھے اور وہ غریب کاشتکار کا کاشتکار رہ جاتا تھا یہ طریقہ کچھ رومی سلطنت کے ساتھ مخصوص نہ تھا بلکہ جہاں تک ہم کو معلوم ہے تمام دنیا میں قریب قریب یہی طریقہ جاری تھا کہ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ افسران فوج یا ارکان دولت کی جاگیر میں دے دیا جاتا حضرت عمر نے ملک پر قبضہ کرنے کے ساتھ اس ظالمانہ قانون کو مٹا دیا اکثر رومی تو ملک کے مفتو ہوتے ہی نکل گئے اور جو رہ گئے ان کے قبضے سے بھی زمین نکال لی گئی حضرت عمر نے ان تمام اراضیات کو جو شاہی جاگیر تھیں یا جن پر رومی افسر قابض تھے باشندگانے ملک کے حوالے کر دیں اور بجائے اس کے کہ وہ مسلمان افسروں یا فوجی سرداروں کو انایت کی جاتی قائدہ بنا دیا کہ مسلمان کسی حالت میں ان زمینوں پر قابض نہیں ہو سکتے یعنی مالکان اراضی کو قیمت دے کر خریدنا چاہیں تو خرید بھی نہیں سکتے چنانچہ لیس بن سعید نے مصر میں کچھ زمین مول لی تو بڑے بڑے پیشوائیان مذہب مثلاً امام مالک نافع بن یزید بن علی نے ان پر سخت احتراز کیا حضرت عمر نے اسی پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اہل عرب کو جو ان ممالک میں پھیل گئے تھے زراد کی ممانعت کر دی چنانچہ تمام فوجی مسلمانوں کے نام احکام بھیج دیئے کہ لوگوں کے روزینیں مقرر کر دیئے گئے ہیں اس لیے کوئی شخص زراد نہ کر پائے یہ حکم اس قدر سختی سے دیا گیا کہ شریک غطفی ایک شخص نے مصر میں زراد کر لی حضرت عمر نے اس کو بلا کر سخت مواقصہ کیا اور فرمایا تجھ کو ایسی سزا دوں گا کہ اوروں کو عبرت ہو ان قائدوں سے ایک طرف تو حضرت عمر نے اس عدل و انصاف کا نمونہ قائم کیا جس کی نظیر دنیا میں کہیں موجود نہ تھی کیونکہ کسی فاتحے نے مفتوہین کے ساتھ کبھی ایسی ریائت نہیں بڑھتی تھی دوسری طرف زراد اور آبادی کو اس سے نہائی ترقی ہوئی اس لیے کہ اصلی باشندے جو مدت سے ان کاموں میں مہارت رکھتے تھے عرب کے خانہ بدوش بدو ان کی برابری نہیں کر سکتے تھے سب سے بڑھ کر یہ کہ اس تدبیر نے فتوہات کی وسط میں بڑا کام کیا حضرت عمر نے زمین کی آبادی اور زراد کی ترقی کی طرف توجہ کی عام حکم یہ دے دیا کہ تمام ممالک میں جہاں جہاں افتادہ زمینیں ہیں جو شخص ان کو آباد کرے گا اس کی ملک ہو جائیں گی لیکن اگر کوئی شخص اس قسم کی زمین کو آباد کرنے کی غرض سے اپنے قبضے میں لائے اور تین برس کے اندر آباد نہ کرے تو زمین اس کے قبضے سے نکل جائے گی اس طریقے سے افتادہ زمینیں نہائی جلد آباد ہو گئیں حملے کے وقت جہاں جہاں کی ریایہ گھر چھوڑ کر نکل گئی تھی ان کے لئے اشتہار دے دیا کہ واپس آ جائے اور اپنی زمینوں پر قابض ہو جائے زراد کی حفاظت اور ترقی کا حضرت عمر کو جو خیال تھا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے آ کر شکایت کی کہ شام میں میری کچھ زراد تھی آپ کی فوج ادھر سے گزری اور اس کو برباد کر دیا حضرت عمر نے اسی وقت اس کو دس ہزار درہم موفزے میں دلوائے تمام ممالک کے مفتوحہ میں نہریں جاری کی اور بند باننے طالب تیار کروانے پانی کے تقسیم کرنے کے دہانے بنانے نہروں کے شعبے نکالنے اور اس قسم کے کاموں کا ایک بڑا محکمہ قائم کیا مصر میں ایک لاکھ بیس آزار مزدور روزانہ سال بھر اس کام میں لگے رہتے تھے اور یہ تمام مصارف بیت المال سے ادا کیے جاتے تھے محکمہ قضاء اسلام میں حضرت عمر کی بدولت وجود میں آیا ترقی و تمدن کا پہلا دباچہ یہ ہے کہ سیغہ عدالت انتظامی سیغے سے الہدہ قائم کیا جائے دنیا میں جہاں جہاں حکومت و سلطنت کے سلسلے قائم ہوئے مددوں کے بعد ان دونوں سیغوں میں تفریق ہوئی لیکن حضرت عمر نے خلافت کے چند ہی روز بعد اس سیغے کو الگ کر دیا حضرت عمر نے قضاء کا سیغہ بلکل الگ کر دیا اور ازلہ میں عدالتیں قائم کی قاضی مقرر کیے اس کے ساتھ قضاء کے اصول و آئین پر ایک فرمان لکھا جو ابو موسیٰ اشری گورنر کوفہ کے نام تھا اور جس میں سیغے عدالت کے تمام اصول درش تھے حضرت عمر نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ہمیشہ وقتاً فوقتاً حکام عدالت کو مشکل اور مہم وسائل کے لیے فتاوے لکھ لکھ کر بھیجتے رہے حضرت عمر زیادہ احتیاط کے لحاظ سے اکثر خود لوگوں کا انتخاب کر کے بھیجتے انتخاب یہ لیے اگرچہ خود امیدواروں کی شہرت کافی تھی لیکن حضرت عمر اس پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اکثر عملی امتحان اور ذاتی تجربہ کے بعد لوگوں کو انتخاب کرتے تھے ناجائز وسائل آمدنی کے روکنے کے لیے بہت سی بندشیں کی تنخواہیں بیش قرار مقرر کی قائدہ مقرر کیا کہ جو شخص دولتمند اور معزز نہ ہو قاضی مقرر نہ ہونے پائے عدالت و انصاف کا ایک بڑا لازمہ عام مساوات کا لحاظ ہے یعنی دیوان عدالت میں شاہ و گدا امیر و غریب شریف و زلیل ہم سب رتبہ سمجھے جائیں حضرت عمر کو اس کا اس قدر احتمام تھا کہ اس کے تجربہ اور امتحان کے لیے متعدد دفعہ خود عدالت میں فریق مقدمہ بن کر گئے ایک دفعہ ان میں اور ابی بن کعب میں کچھ نزا تھی ابی نے زید بن ثابت کے ہاں مقدمہ دائر کیا حضرت عمر مدعالالہ کی حیثیت سے حاضر ہوئے زید نے تعظیم دی حضرت عمر نے فرمایا یہ تمہارا پہلا ظلم ہے یہ کہہ کر ابی کے برابر بیٹھ کے زید کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور حضرت عمر کو دعویٰ سے انکار تھا ابی نے قائدے کے موافق حضرت عمر سے قسم لینی چاہی لیکن زید نے ان کے رتبے کا پاس کر کے ابی سے درخواست کی کہ امیر المومنین کو قسم سے معاف رکھو حضرت عمر اس طرف تاری پر نہایت رنجیدہ ہوئے زید کی طرف مخاطب ہو کر کہا جب تک تمہاری نزدیک ایک عام آدمی اور عمر دونوں برابر نہ ہو تم منصب قضاء کے قابل نہیں سمجھے جا سکتے عدالت کے لئے خاص عمارتیں نہیں بنوائیں بلکہ مسجدوں پر ہی اکتفا کیا کیونکہ مسجد کے مفہوم میں جو تعمیم اور اجازت عام تھی وہ اور کسی عمارت میں پیدا نہیں ہو سکتی تھی مقدمات کے رجوع کرنے میں کوئی صرف برداشت نہیں کرنا پڑتا تھا عدالت کے دروازے پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی تمام قضاء کو تاقید تھی کہ جب کوئی غریب اور متبذل شخص مقدمہ کا فریق بن کر آئے تو اس سے نرمی اور کشادہ روئی سے پیش آئیں تاکہ اظہار مدع میں اس پر متلک خوف کا اثر نہ ہو پولیس کا سیغہ مستقل طور پر قائم ہو گیا تھا اور اس وقت ان کا نام احداث تھا چنانچہ افسران پولیس کو صاحب احداث کہتے تھے حضرت عمر جل نے جیل خانے بنوائے ان سے پہلے عرب میں جیل خانے کا نام و نشان نہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ سزائیں سخت دی جاتی تھی حضرت عمر نے اول مکہ معظمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان چار ہزار درہم میں خریدا اور اس کو جیل خانہ بنایا پھر اور ازلا میں جیل خانے بنوائے اس وقت تک صرف مجرم قید خانے میں رکھے جاتے تھے لیکن دور خلافت کے بعد قاضی شریح مدیونوں کو بھی سزا دیتے تھے اور جیل خانے میں بھی جاتے تھے جیل خانہ تعمیر ہونے کے بعد بعض بعض سزاؤں میں بھی تبدیلی ہوئی مثلا ابو مجن سکفی بار بار شراب پینے کے جرم میں ماخوز ہوئے جلاو وطنی کی سزا بھی حضرت عمر کی ایجاد ہے چنانچہ ابو مجن کو حضرت عمر نے یہ سزا بھی دی تھی اور ایک جزیرے میں بھیج دیا تھا بیت المال بھی حضرت عمر کی ذات سے وجود میں آیا سب سے پہلے دارالخلافہ یعنی مدینہ منورہ میں بہت بڑا خزانہ قائم کیا گیا اور چونکہ اس کی نگرانی اور حساب کتاب کیلئے نہائیت قابل اور دیانتدار آدمی کی ضرورت تھی اس لیے عبداللہ بن عراقم جو نہائیت معزز صحابی تھے اور لکھنے پڑھنے میں کمال رکھتے تھے خزانہ کا افسر مقرر کیا اس کے ساتھ اور لائق لوگ ان کے ماتحت مقرر کیے جن میں سے عبدالرحمن بن عبید القاری اور میک اپ بھی تھے دارالخلافہ کے علاوہ تمام صوباجات اور صدر مقامات میں بیت المال قائم کیے بیت المال کا محکمہ بلکل الگ ہوتا ہے اور اس کے افسر جداغانہ ہوتے ہیں بیت المال کی امارتیں مستحکم اور شاندار بنوائیں کوفہ میں بیت المال کیلئے اول ایک محل تعمیر ہوا جس کو روزبہ ایک مشہور مجوسی مامار نے بنایا تھا اور جس کا مسالہ خسروان فارس کی امارت سے آیا تھا لیکن جب اس میں نقب کے ذریعے سے چوری ہوئی تو حضرت عمر نے ساتھ وقاس کو لکھا کہ مسجد کی امارت بیت المال سے ملا دی جائے کیونکہ مسجد نمازیوں کی وجہ سے ہمیشہ آباد رہے گی اور ہر وقت لوگوں کا مجمع رہے گا چنانچہ ساتھ وقاس کے حکم سے روزبہ نے بیت المال کی امارت کو اس قدر وسیع کیا کہ مسجد سے مل گئی اور اس طرح چوری وغیرہ کی طرف سے اتمنان ہو گیا معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ ماہ بعد میں زیادہ احتیاط کے لحاظ سے خزانے پر سپاہیوں کا پہرہ بھی رہنے لگا حضرت عمر نے جو نہریں تیار کروائیں ان میں نہر ابی موسیٰ نہر موکل نہر ساد اور نہر امیر المومنین شامل ہیں امارات جو حضرت عمر نے تعمیر کروائیں وہ تین قسم کی تھی مذہبی جیسے مساجد وغیرہ فوجی جیسے قلعے چھونیاں اور بارکیں وغیرہ ملکی مثلا دارالعمارات وغیرہ حضرت عمر نے جو امارتیں تعمیر کروائیں دارالعمارات یعنی صوبہ جات اور ازلہ کے حکام جہاں قیام رکھتے تھے اور جہاں ان کا دفتر رہتا تھا دفتر دیوان یعنی جہاں دفتر کے کاغذات رہتے تھے خزانہ بیت المال یعنی خزانے کا مکان قید خانے مہمان خانے مہمان خانے یہ مکانات اس لیے تعمیر کیے گئے تھے کہ باہر والے جو دو چار روز کیلئے شہر میں آ جاتے تھے وہ ان مکانات میں ٹھہرائے جاتے تھے اسلام فضول تکلفات کی اجازت نہیں دیتا اور حضرت عمر کو نہایت احتمام تھا کہ یہ سادگی جانے نہ پائے بہرحال حضرت عمر کے زمانے میں جو عمارتیں بنی وہ عموماً اینڈ اور گارے کی تھی بسرہ کا ایوان حکومت بھی اسی حیثیت کا تھا البتہ بعض عمارتیں نہایت مضبوط اور مستحکم تھی حضرت عمر کے زمانے میں جو جو شہر آباد ہوئے وہ جن جن ضرورتوں سے آباد ہوئے اور جو جو خصوصیات ان میں پیدا کی گئیں ان کے لحاظ سے ہر شہر تاریخ اسلام کا ایک صفحہ کہا جا سکتا ہے جہاں بسرہ آباد ہے یہاں پہلے کفیدست میدان پڑا ہوا تھا اور چونکہ زمین کنگریلی تھی اور آس پاس پانی اور چارہ کا سامان تھا غرض عطبہ نے بنیاد کی داغ بیل ڈالی اور مختلف قبائل کے لیے الگ الگ اہاتہ کھینچ کر گھاس اور پھونس کے مختصر مکانات بنوائے آسم بن ولف کو مقرر کیا کہ جہاں جہاں جس قبیلے کو اتارنا مناسب ہو اتاریں خاص سرکاری عمارتیں جو تعمیر ہوئیں ان میں سے جامعہ مسجد اور اہوان حکومت جس کے ساتھ دفتر اور قید خانے کی عمارت بھی شامل تھی زیادہ ممتاز تھا سن سترہ ہجری میں آگ لگ گئی اور بہت سے مکانات جل گئے سعاد بن وقاس نے جو اس وقت کوفہ کے گورنر تھے حضرت عمر کے پاس سفارت پھیجی اور اجازت طلب کی کہ پختہ عمارتیں بنوائی جائیں حضرت عمر نے منظور کیا لیکن تاقیت کی کہ کوئی شخص ایک مکان میں تین کمروں سے زیادہ نہ بنائے بسرہ میں دریائے دجلہ دس میل پر ہے اس لئے حضرت عمر نے حکم دیا کہ دجلہ سے بسرہ تک نہر لائی جائے بسرہ کی آبادی نہائی جلد ترقی کر گئی یہاں کی خاک کو علم و فضل سے جو مناسبت تھی اس کا اندازہ اس سے کرنا چاہیے کہ علم عربیت کی بنیاد یہیں پڑی دنیا کی سب سے پہلی کتاب جو عربی علم لغت میں لکھی گئی یہیں لکھی گئی جس کا نام کتاب الین ہے اور جو خلیل بسری کی تصنیف ہے عربی علم عروض اور موسیقی کی بھی یہیں سے ابتدا ہوئی علم نحف کا سب سے پہلا مصنف سلبوبیا یہیں کا تعلیم یافتہ تھا آئمہ مشتہدین میں سے حسن بسری یہیں کی خاک سے پیدا ہوئے گوفہ وہ دوسرا شہر تھا جو بسرا سے زیادہ مشہور ہوا مدائن وغیرہ جب فتح ہو چکے تو ساد وقاس نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں رہ کر اہل عرب کا رنگ روپ بلکل بدل گیا حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ اہل عرب کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آسکتی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جو بری اور بحری دونوں حیثیت رکھتی ہو چنانچہ سلمان و حضیفہ نے جو خاص اسی قسم کے کاموں پر معمور تھے کوفہ کی زمین کا انتخاب کیا یہاں کی زمین ریتلی اور کنکریلی تھی اور اسی وجہ سے اس کا نام کوفہ رکھا گیا اسلام سے پہلے نومان بن منظر کا خاندان جو عراق عرب کا فرما روا تھا ان کا پائے تخت یہی مقام تھا اور ان کی مشہور امارتیں خورنک اور صدیر وغیرہ اسی کے آس پاس واقع تھیں منظر نہائیت خوشنوما اور دریائے فرات سے صرف ڈیڑھ دو میل کا فاصلہ تھا اہل عرب اس مقام کو خدل ازرا یعنی آرز محبوب کہتے تھے کیونکہ وہ مختلف امدہ قسم کے عربی پھولوں مثلاً اکوہان، شکائق، قیسوم خزامی کا چمنزار تھا غر سترہ ہجری میں اس کی بنیاد شروع ہوئی اور جیسا کہ حضرت عمر نے تصریح کے ساتھ لکھا تھا چالیس ہزار آدمیوں کی آبادی کے قابل مکانات بنائے گئے حیاج بن مالک کے احتمام سے عرب کے جدہ جدہ قبیلے جدہ جدہ محلوں میں آباد ہوئے شہر کی وضع اور ساخت کے متعلق خود حضرت عمر کا تحریری حکم آیا تھا کہ شارعہ ہائے عام چالیس چالیس ہاتھ اور اس سے گھٹ کر تیس تیس اور بیس بیس ہاتھ چوڑی رکھی جائیں اور گلیاں سات سات ہاتھ چوڑی ہوں جامعہ مسجد کی عمارت جو ایک مربع بلند چبوترہ دے کر بنائی گئی تھی اس قدر وسیع تھی کہ اس میں چالیس ہزار آدمی آ سکتے تھے اس کے ہر چار طرف دور دور تک زمین کھلی چھوڑ دی گئی تھی عمارتیں اول گھاس پونس کی بنی لیکن جب آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر نے اجازت دی اور اینٹ گارے کی عمارتیں تیار ہونا شروع ہو گئی جامعہ مسجد کے آگے ایک وسیع سائبان بنایا گیا جو دو سو ہاتھ لمبا تھا اور سنگِ خرام کے ستونوں پر قائم کیا گیا تھا جو نوشیروانی عمارت سے نکال کر لائے گئے تھے اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ دراصل نوشیروانی عمارت کا کوئی وارث نہ تھا اور اصول سلطنت کے لحاظ سے اگر کوئی وارث ہو سکتا تھا تو خلیفہ وقت ہوتا لیکن حضرت عمر کا یہ عدل و انصاف تھا کہ مجوسی ریایہ کو ان ستونوں کی قیمت ادا کی یعنی ان کی جو تخمینی قیمت تحری وہ ان کے جزیہ میں مجرہ کی گئی مسجد سے دو سو ہاتھ کے فاصلے پر ایوانِ حکومت تیار ہوا جس میں بیت المال یعنی خزانے کا مکان بھی شامل تھا ایک مہمان نے خانہ عام بھی تعمیر کیا گیا جس میں باہر کے آئے ہوئے مسافر قیام کرتے تھے اور ان کو بیت المال سے کھانا ملتا تھا چند روز کے بعد بیت المال میں چوری ہو گئی اور چونکہ حضرت عمر کو ہر ہر جوزی واقعے کی خبر پہنچتی تھی انہوں نے سعاد کو لکھا کہ ایوانِ حکومت مسجد سے ملا دیا جائے چنانچہ روز پر نام ایک پارسی میمار نے جو مشہور استاد تھے اور تعمیرات کے کام پر معمور تھے نہایت خوبی اور موزونی سے ایوانِ حکومت کی امارت کو بڑھا کر مسجد سے ملا دیا سعاد نے روزبا کو کاریگروں کے ساتھ اس سلے کے لیے دربار خلافت کو روانہ کیا حضرت عمر نے اس کی بڑی قدردانی کی اور ہمیشہ کے لیے روزینہ مقرر کر دیا جامعہ مسجد کے سوا ہر ہر قبیلے کے لیے جدہ جدہ مسجدیں تعمیر ہوئیں جو قبیلے آباد کیے گئے ان میں تین کے بارہ ہزار اور نظار کے آٹھ ہزار آدمی تھے اور جو قبائل آباد کیے گئے ان کے نام حسبزیل ہیں سلیم سکیف حمدان بجیانہ نیم عملات تغلب بنو اسد نخا وکندہ عزو مزینہ تمیم و مہارب اسد و آمر بجالہ جدیلہ و اقلات مہینہ فلوجھج اور حوازن وغیرہ وغیرہ یہ شہر حضرت عمر ہی کے زمانے میں اس عظمت و شان کو پہنچا کہ حضرت عمر اس کو راسل اسلام فرماتے تھے اور در حقیقت وہ عرب کی طاقت کا اصلی مرکز بن گیا زمانہ ماہ بعد میں اس کی آبادی برابر ترقی کرتی گئی لیکن یہ خصوصیت قائم رہی کہ آباد ہونے والے عموماً عرب کی نسل سے ہوتے تھے موصل یہ مقام اسلام سے پہلے بھی موجود تھا لیکن اس وقت اس کی یہ حالت تھی کہ ایک قلعہ اور اس کے پاس عیسائیوں کے چند مابود تھے حضرت عمر کے عہد میں شہر کی حیثیت سے آباد ہوا حرسما بن عرفجہ نے اس کی بنیاد رکھی اور قبائل عرب کے متعدد محلے آباد کیے ایک خاص جامعہ مسجد بھی تعمیر کروائی ملکی حیثیت سے یہ شہر ایک خاص حیثیت رکھتا ہے یعنی اس کے ذریعے سے مشرق اور مغرب کا ڈانڈا ملتا ہے اور شاید اسی مناسبت سے اس کا نام موصل رکھا گیا یاکوت ہموی نے لکھا ہے یہ مشہور ہے کہ دنیا کے بڑے شہر تین ہیں نیشاپور جو مشرق کا دروازہ ہے اور دمشق جو مغرب کا دروازہ ہے اور موصل جو مشرق اور مغرب کی گزرگاہ ہے یعنی آدمی کسی طرف بھی جانا چاہے تو اس کو یہاں سے ضرور گزرنا پڑتا ہے اس شہر نے بھی رفتہ رفتہ نہائی ترقی کی جیزہ ایک چھوٹا سا شہر ہے جو دریائے نیل کے غربی جانب فستات کے مقابل واقعہ ہے حضرت عمر کی برکت سے یہ چھوٹا سا مقام بھی علمی حیثیت سے خالی نہیں رہا چنانچہ بڑے بڑے محدث یہاں پیدا ہوئے ان میں سے باز کے نام موجمل بلدان میں مذکور ہیں حضرت ابو حریرہ جو بحرین کے حاکم مقرر کیے گئے تھے پانچ لاکھ درہم لے کر مدینہ میں آئے اور حضرت عمر کو اس کے اطلاع دی پانچ لاکھ کی رقم اس وقت اس قدر عجوبہ چیز تھی کہ حضرت عمر نے فرمایا خیر ہے کہتے کیا ہو انہوں نے پھر پانچ لاکھ کہا حضرت عمر نے فرمایا تم کو گنتی بھی آتی ہے ابو حریرہ نے کہا ہاں یہ کہہ کر پانچ دفعہ لاکھ لاکھ کہا حضرت عمر کو یقین آیا تو مجلس شورہ منقعت کی اور رائے پوچھی کہ اس ذرے کثیر کو کیوں کر سرف کیا جائے حضرت علی حضرت عثمان اور دیگر صحابہ نے مختلف تجویزیں پیش کی ولید بن حشام نے کہا کہ میں نے شام کے والیان ملک کو دیکھا ہے کہ ان کے ہاں فوج کا دفتر اور ریجسٹر مرتب کر رہتا ہے حضرت عمر کو یہ رائے پسند آئی اور فوج کی اسم نویسی اور ترتیب دفتر کا خیال پیدا ہوا ایک اور روایت میں ہے کہ رائے دہندہ نے سلاتی نے اجم کا حوالہ دیا اور یہی روایت کرین کا یاس ہے کیونکہ جب دفتر مرتب ہوا تو اس کا نام دیوان رکھا گیا سن پندرہ ہجری میں حضرت عمر نے فوج کا ایک مستقل محکمہ قائم کرنا چاہا اس باب میں ان کی سب سے زیادہ قابل لحاظ جو تجویز تھی وہ تمام ملک کی فوج بنانا تھا کتاب الفاروق کی قسٹ نمبر دو اس کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچے اس سے آگے کی کتاب آپ ابھی یا میوزک کے بعد قسٹ نمبر تین لگا کے سن سکتے ہیں موسیقی موسیقی